سانیہ بیگم ہے یہ آج سے کچھ دن پہلے میں سانیہ بیگم کا ایک اپیل دالا تھا سانیہ بیگم کے شوہر جو ہے ایک تیس اگست دو ہزار تیرہ کو ایکچولی پینٹر تھے وہ یہ کرمہ گڑا مادرنا پیٹ میں رہنے والے ہیں ان کو دو ماسوم بچے ہیں ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے ان کا لڑکا حافظ لڑکا حافظ قرآن ہے حفظ کر رہا بھی اور لڑکی بھی مدرسے میں پڑھ لی تو سانیہ بیگم کے شوہر کا انتخال جو ہے ایک تیس اگست دو ہزار تیرہ کے دن محمد حسین نامتہ ان کا انتخال ہوا تھا تو میں جو ہے ونتیس اگست کے دن جو ہے ان کے اپیل دالا تھا میں تو یہ اپیل دالنے کے بعد میں صاحب خیر حضرات ان کی مدد کیے یہ جو ہے تقریباً چار مہینے کا کرایا باقی تھے تین ہزار روپے کے حساب سے بارہ ہزار روپے اور تقریباً سات تقریباً آٹھ سال سے بیوہ ہے یہ آٹھ سال سے جو ہے اپنے طور پہ گھر میں ٹیلر کا کام یا گھروں میں برطن دھو کر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں لیکن کچھ دن سے ان کی بھی طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے یہ کام پہ نہیں جا سک رہے تھے اور ان کو یہ پرابلم آ رہا تھا تو ہم اپیل دالے تھے اللہ تعالی ہماری زبان کی لاج رکھا اور سانیہ بیگم کے اکاؤنڈ میں جو ہے فیفٹی تری تھوزن یعنی تیرپن ہزار روپے آج کے دور میں بہت بڑی رخم ہے تیرپن ہزار روپے کسی بیوہ کا سہارا بنے یتیم بچوں کا سہارا بنے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو مکمل کیے یعنی اس کے اوپر عمل کیے جو بھی لوگ مدد کیے میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری زبان کی لاج رکھا اور میرے بولنے پر سانیہ بیگم کی مدد ہوئی یہ بہت بڑا میرے لیے آج بہت بڑا دن ہے کہ میں ایک یتیم بچوں کے لیے ان کا سہارا بن سکا میں تو خیر ایک مشین بھی ایک صاحبِ خیر حضرات جو جدہ میں رہتے ہیں نام بولنے پر پابند دیے وہ ان کو ایک مشین بھی دیے تاکہ یہ گھر میں بیٹھ کے ٹیلر کا جاب کر کے یہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم سانیہ بیگم کے ساتھ ہیں جب تک ان کے بچے بڑے نہیں ہو جائیں گے ان کی بچی بڑی ہو کر ان کے بچی کی بیدائی ہوں گی شادی ہوں گی اور یہ بچہ بڑا ہو کر کمانے جب تک نہیں لگیں گا ہم سانیہ بیگم کی برابر مدد کرتے رہیں گے ہم نہیں بلکہ اللہ مدد کرتے رہیں گا اور میں ذریعہ بنتے رہوں گا تو میں سمجھوں گا کہ میری خوشتشمتی ہے تو میں اس کے ساتھی سانیہ بیگم کو مائک دیتا ہوں کہ جو بھی صاحب خیر ان کی مدد کیے ہیں وہ ان کا شکریہ آدھا کرے اور اللہ کا شکریہ آدھا کرے السلام علیکم میں سانیہ بیگم سعید آباد کڑما گڑے میں رہنے والی میں بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں میری اتنی مدد کرے عمدت اللہ صاحب کے ذریعے سے میرے کو اتنی مدد ہوئی ہے کہ میرے کو پچاس پہ تین ہزار ملے ہوئے ہیں اور میرے کو تیس ہزار خرزہ تھا تو میں خرزہ آدھا کری چار مہنے کا کرایہ دینا تھا بارہ ہزار میں آدھا کری اور جیسے وہ میرے کو تھوڑے پیسے بچے تو راشن تھوڑا مقترس جی اور تھوڑا بہت سعودہ بچوں کو کچھ کپڑے ہوئے دلاؤ بلے تو دلائی کری اب میرے پاس تین ہزار رکھے ہوئے ہیں اب پھر یہ دس تاریخ ہے پھر کرایہ شروع ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت جزاک اللہ آپ کا شکریہ آدھا کر رہی ہوں آپ کو اللہ صحیح دیو اتنی ہمارے معصوم بچوں کی ہماری جو مدد کرے آپ بس شکریہ اللہ سے شکریہ آدھا کرتی ہوں آپ سے بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں اللہ حافظ تو یہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ آج سانیہ بیگم جو ہے آٹھ سال سے جو بیوہ ہے آج کوئی ان کی مدد کے لیے آگے آیا ہے میری گزارش ہے کہ جو بھی صاحب خیر حضرات ہیں جو رمضان میں زکاة نکالتے ہیں وہ لوگ ایسے فیملیز کو اڈاپ کر کے ہر مہینہ ان کے اکاؤنٹ میں اگر کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں گے تو بہت بڑا ثواب ملیں گے ہر مہنہ ان کی کچھ پانچ ہزار دس ہزار ایک فیملی پانچ ہزار ایک فیملی پانچ ہزار ایسا اگر ڈالے آپ بتائیے ایک شخص ایک مرد آدمی جو گھر میں مرد آدمی ہے انہیں دن بھر چوبیس گھنٹے اگر محنت کرتا ہے بیس گھنٹے محنت کرتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھ سکتا اگر اس کے گزرنے کے بعد میں اس بیوہ کا کیا حال ہوتا ہے ہمگا سنچی آپ ہمارے پرجہ دربار میں ہم جو ہے پہلا کیس بیمار کا دیکھتے ہیں سیکنڈ بیوہوں کو ہم امپارٹنٹ دیتے ہیں تو کئی بیوہ کے قیسس آ رہے ہیں اور ایسے بیوہ ہونے کے بعد میں بہت چیلنجبل ان کے لیے زندگی ہو جاتی ہے اپنی عزت بچانا اور اپنی بچوں کو پالنا یہ لوگ کہیں جا کر ہاتھ نہیں پھیلا سکتے یہ میڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں کل تک یہ خود ان کے شوہر ایک پینٹر کا جاب کرتے تھے بارش کے دنوں میں سنتوش نگر چورستے پہ گاڑی سلیپ ہوئی گر گئے مر گئے آٹھ سال سے بیچاری کیسا رہ رہے ہوں گی خیر اللہ تعالیٰ کچھ راحت ملی ان کو آگے بھی بچوں کو آپ پڑھائیے ہمارے ایک دوست جو ہے آپ سے بات کیے ہیں کہ بچے کا پورا حفظ کا جو بھی خرچہ ہیں میں دیتا ہوں بلے انہوں تو بہت بڑی بات ہے ایسے صاحب خیر کا میں دل سے سلام کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی یار زندہ صحبت باقی